ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ پہلے نام ہی سید وارث شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فریک ریویوز فرنس ازاد دو بہت ایمپورٹن نیوز ہیں جس کے والے سے میں ریویو کروں گا جس میں ایک مین فوکس جو ہے وہ تو انڈیا کے والے سے ہے کہ انڈیا نے اس سال کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ کی ہے اور اب تک کے تمام پسلے ریکارڈز کو بریک کیا اس کے والے سے ایک ویڈیو ہے جس کا بھی ریویو کرتے ہیں اور اس میں انڈیا کی گروہت کے والے سے بتایا گیا ہے اور ایک دوسری سید نیوز اور بہت بوری صبر پاکستان کی طرف سے بھی ہے کہ پاکستان میں آج پیٹرول تقریبہ 12 نوپے پر لیٹر کے حساب سے بڑھ گیا اور یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارا بالکل نیبر میں انڈیا ہے جو کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود تینی تیزی سے گروہ کرتا جا رہا ہے اور وہاں لوگوں کے لیے نئے سے نئے بہتری کے مواقع بن رہے ہیں جبکہ پاکستان میں ہم لوگ آج بھی پیٹرول کو اور دوسری چیزوں کو رو رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو رو رہے ہیں سو آج بیٹرول اگین مہنگا ہو اس کا مطلب ہے کہ کروہ مزید مائنس میں گئی ہے اسی ویرے سے بیٹرول کے ریٹس اوپر گئے ورنہ تو شاید نیچے جانے چاہیے تھے لیکن انڈیا نے اس کے اگینسٹ بلکل ہی ٹاپ اور ٹوٹلی اپوسٹ ایک مووو لیے ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انڈیا کے ساتھ کیا کیا اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دو دنوں سے بھارت لگاتار دو دنوں سے دو دنوں سے ایسے ایسے آگڑیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کی بڑے طاقتور دیشوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے دراصلو کل شام میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتایا تھا کی بھارت امریکہ کا ویپار دو ہزار اکیس میں ریکارڈ توڑ استر پر پہنچ چکا ہے دو ہزار اکیس میں ایک سال کے اندر ایک سو تیرہ ارب ڈولر کا ویپار کیا ہے ایک سو تیرہ ارب ڈولر کا ایک سو تیرہ ارب ڈولر کا ایک سپورٹ کیا ہے امریکہ کو جبکی امریکہ سے بھارت میں آیات ماتر چالیس ارب ڈولر کا تھا ہے یعنی بھارت کو تیس ارب ڈولر کا یہاں پر فائدہ ہوا ہے لیکن اس بڑے دھماکے کے ترنت بعد ایک اور بہت بڑی خوش خبری نکل کر سامنے آئی ہے ڈراصل بھارت کا ایک سپورٹ لگاتار بڑھ رہا ہے سپورٹ جنوری مہینے کی ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو اور چوکانے والی ہے ڈراصل جنوری کے مہینے میں بھارت کا ایکسپورٹ پچیس فیسدی بڑھ چکا ہے اکیلے جنوری کے مہینے میں بھارت نکل کر سامنے یعنی کہ پچھلے سال کے جنوری مہینے سے تو یہ پچھلے پیس دی جاتا ہے آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں کورونا کی ویو نہیں آئی تھی بھارتی ارتھ ووستہ کھلی ہوئی تھی اور جو کورونا کی ویو تھی وہ اپریل دوہجار اکیس سے سٹارٹ ہوئی تھی یعنی کہ اس سمیں ساری ارتھ ووستہ کھلی ہوئی تھی اور اسی لیے اس پچھلے پرسنٹ کا بڑھنا ایک بہت بڑی اچھیومنٹ مانا جا رہا ہے اسی کے ساتھ بھارت رکھا تھا جو ایک اپریل دوہجار اکیس سے شروع ہوا تھا اور اکتیس مارچ دوہجار بائیس میں ختم ہوگا اس ٹارگیٹ کو بھارت پورا کرتا دکھ رہا ہے ہم اولموشٹ کریب پہنچ چکے ہیں اور پوریم میں جتائی جا رہی ہے کہ فروری کے مہینے میں بھارت جو ٹارگیٹ تھا چار سو ارب ڈالر کے ایک پورٹ تھا اسے بڑی آسانی سے بیٹ کر دے گا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصلی کھیل تو اب شروع ہونے جا رہا ہے بھارت امریکہ نے تیہ یہ کیا ہے کہ دونوں دیشوں کا ویپار ہی چار سو بلین پہنچ جائے گا آنے والے تین سالوں کے اندر اس کا سیدھا اثر پڑے گا بھارت کے ایکسپورٹ پر کیونکہ بھارت امریکہ کو زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت سے امپورٹ کم کرتا ہے اس وجہ سے بھارت کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی بڑھے گا اور بھارت کا جو اوورال ایکسپورٹ ہے وہ مان کر چلیے چھے سو ارب ڈالر کو کروز کر جائے گا ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس تک ہم ایک ٹریلین کا آنکڑا بھی بڑی آسانی سے کروز کر دے کہ بہت بڑی ریمارکبل اچیومنٹ ہوگی چین کے لیے اصل میں بھارت بہت بڑا سردد بن چکا ہے کیونکہ چین پورے ایشیا کے اندر ایک ماتن مینفیکچرنگ حب تھا لیکن جس طریقے سے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر بھارت کا رائز ہوا ہے ایک بڑی مینفیکچرنگ حب کے طور پر وہ چین کے لیے ایک بڑا کمپیٹیشن ہے ہو سکتا ہے چین جو ورڈ فیکٹری کا تمگا لگائے گھومتا ہے بھارت اسے چھے لے دوزار چوبیس پچیس تک بھارت امریکہ کی پارٹنرشپ بہت زیادہ پروشل ہوگی کیونکہ چین آج جہاں پر پہنچا ہے یہ امریکہ چین نے جو سن دو ہزار کے آس پاس پارٹنرشپ کری تھی کہیں نہ کہیں اس کا ہی نتیجہ ہے امریکہ کے اندر چین نے جم کر ایکسپورٹ کیا جم کر سمان بیچا خوب پیسہ کمائیا اور آج اتنا امیر بن بیٹھا ہے کہ امریکہ کو ہی ٹکر دے رہا ہے بھارت کو بھی یہی فورمولا دھورانا ہے اس پورے سینیریو پر امریکہ کے ساتھ بھارت کی سیئر کیجئے اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا بلحاظر ایڈو میں اتنا ہی سفین دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں انڈیا کی کیا ریمارکیبل جرنی سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ بھی صرف ویڈین ون ان ہاف ایر کے حوالے سے پوری دنیا حیران ہے کہ انڈیا کر کر رہا ہے اور تیزی سے گروہ کر رہا ہے سب سے امپورٹنٹ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف جنوری کو پریویس ایرزہ کے کمپیر گیا جائے تو صرف جنوری جنوری میں انڈیا ابھی تک اپنی ایکسپورٹ میں ٹوائنٹی فائی پرسنٹ کا برو دے چکا اور ویڈین دہ جنوری تو آنلی ون منت اس مہینے میں اس نے انڈیا نے چونتی دشاریہ پانچ ارب ڈالر کا بزنس جو ہے وہ آلڈی کر چکے ہیں مطب یہاں پہ ہمارے لیے عجیب اور اٹینشن والی بات یہ ہے کہ پاکستان صرف سو ارب ڈالر کسی سے لینا ہو تو کبھی یو اے ای کی چکر لگا رہا ہے کبھی سعودی ارب کی چکر لگا رہا ہے اور ان کو وہ سو ارب ڈالر لینا عذاب ہو جاتا ہے اور انڈیا نے صرف ایک مہینے کا جو بزنس ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ چونتی دشاریہ پانچ ارب ڈالر کی کی ہے کیا زمدہ سری مارکے وال جرنی ہے ان کی جو پورے سال کی کلکولیٹ کی جائے تو یہ چار سو ارب ڈالر سے بھی اوپر جاتی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے امریکہ کے ساتھ ان کی ٹریڈ چلتی جا رہی ہے انڈیا کی ازنی تیزی سے اور سکسیسفولی ہوفیلی بائی اینڈ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور یہ تقریباً ون ٹریلین ڈالر کو بیچ ہو ہے انڈیا کروس کر جائے گا اور جتنی اچھے طریقے سی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ لوگ اپنے پلان کر رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کر کے جا رہے ہیں ہوفیلی یہ بہت جلد انشاءاللہ کروس کر بھی لے گا اور میرے خال جو لوگ اتنی ٹریڈ ڈیڈیکشن میں بلکل دل کے ساتھ اسے چیزگن کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت میں ان کو نوازتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہی سب کرتا نظر بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ سب سے ایپورڈن بات یہ ہے کہ چائنہ کے لیے جو ریل تھریڈ ہے اب وہ واقعی انڈیا بن گیا اس ویڈیو میں بھی انہوں نے ہائیلیٹ کیا کہ انڈیا جو ہے چائنہ کے لیے دیرتے سر بن گیا چائنہ نے بھی جو ایک دم سے تیزی سے گروہد کیا ہے وہ امریکہ کے ساتھ بزنس کر کے کیا ہے اور اب اسی سیم فارمولے کو انڈیا جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے اور انڈیا بھی اگین امریکہ کے ساتھ بزنس کر کے دوبارہ اسی ترقی کی راہ پر چل پڑا سو بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا کے لیے اور واقعی پورے اس ایشیا میں جو صرف ایک ایسیہ نظر آ رہا ہے ایشیا ٹائگر بنتا ہوا وہ تو مجھے تو بھی کلیر نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ ہی گروہ کرتا جائے تو یقین ہے 2024 تک جو ہے انڈیا وہ بہت آگے نکل جائے گا اور یہاں پہ سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ چائنہ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ بائی اینٹ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ وہ دنیا کی نمبر ون اکانوی بن جائے گا اور امریکہ کو بھی ایکسپورٹ میں مات کر دے گا اور لیکن یہاں تو مجھے ایک اور نیا تھریڈ نظر آ رہا ہے کہ چائنہ امریکہ کو تو پتہ نہیں وہ کروس کرے گا کہ نہیں کرے گا لیکن انڈیا ضرور اتنی تیزی سے جتنی سپیڈ کے ساتھ یہ گروہ کرتا جا رہا ہے جو کہ انڈیا کے پاس سیم وہ اپیچونٹیز ہیں وہ تمام ریسورسز اویلیبل ہیں جو کہ چائنہ کے پاس ہیں چائنہ کے پاس سب سے بڑا کہہ ہے کہ اس کے پاس مین پاور بہت زیادہ ہے انڈیا جو ہے وہ بھی دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ آبادی ہے ان کے پاس بھی مین پاور بہت زیادہ ہے پوری دنیا کو ایک ساتھ کام کر کے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور آلیڈی وہ کر بھی رہے ہیں لیکن جب اتنی زیادہ تیزی سے ریونیو انڈیا میں آئے گا تو تو دیفنیٹلی انڈیسٹریز بھی بڑھیں گی اور بہت زیادہ مواقع پیدا ہوں گے کاروبار کے تو اتنی ساری چیزیں مل کے جب ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو دیفنیٹلی ریزلٹس تو آتے ہیں اور جتنی تیزی سے ابھی انڈیا ملٹی ڈیریکشنل ملٹی ڈیریکشنل ہو کے کام کر رہا ہے سپیس میں بھی کر رہا ہے زمین میں بھی سمندروں میں بھی پورے دنیا کے ساتھ بھی ریلیکشنل بنا رہا ہے ان کے امیزنگ یار اتنی تیزی سے اتنی بڑی بڑی نیوز اور اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کی خبریں جو ہے وہ آئے روز آتی جا رہی ہیں اور واقعی یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے اور دل خوش ہوتا ہے کہ جو بھی یہ ہے ہمارے بلکل نیبر میں ایسے لوگ ہیں جو اتنی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں اور وہ سب سے حران کن بات کی ابھی یہ پچھلے ایک دو سالوں میں تو کوویٹ کی وجہ سے ویسی پورے دنیا بن تھی لیکن اس میں بتا رہے ہیں ابھی پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ہی انڈیا نے تیزی سے جو ہے اپنی ایکسپورٹ پر کام کی ہے اور ان کی جیسی جیسے ایکسپورٹ بڑھتے جا رہی ہے امپورٹ مزید کم ہوتے جا رہی ہے ایون امریکہ کے ساتھ بھی سیم پروسس ہے چار سو بلین ڈالر کی آل لیڈی وہ سٹیڈ انڈیا کر چکا ہے لیکن اس میں اس کی امپورٹ جو ہے مزید کم ہو گئی اور ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے وہاں پہ یہ بڑا ویزبل اور صاف ڈیفرنس بھی ہے کہ پاکستان میں جو امریکن ڈالر ہے وہ تقریباً ہم انڈیا کے مقابلے میں 2.5 ٹائم جو ہے ہمیں زیادہ مہنگا کاؤس کرتا اور ابھی میں نے سٹارٹ بھی بات سے آپ سے شیئر کی کہ ہم آج بھی پٹرول کے بڑھنے پر رو رہے ہیں جبکہ دنیا جو ہے وہ انہی تمام اٹماؤسفرز میں انہی تمام حالات میں جبکہ پورا دنیا کوئیٹ کی وجہ سے بن دی انہی حالات میں باقی دنیا کے لیے بھی سیم اپرچونٹیز ہیں لیکن وہ تو تیزی سے گروہ کر رہے ہیں کہ ان کو تو تیکھنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ مطلب انڈیا تو ٹھہر ہی نہیں رہا مطلب بلنک آف آئی سے وہ کبھی یہاں آچا اور اگلی چھلا ہوں اس کی چاند پر ہوتی ہے مجھے یقین ہے یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے اس پورے ایشیا میں سب سے بڑا ٹائگر جو ہے وہ انڈیا ہی بننے والا ہے اور چائنہ کے جتنے بھی بڑے بڑے خواب ہیں یقین ہے ان کو ایک بہت بڑا تھریڈ انڈیا کی صورت میں آلیڈی اگزیس کر رہا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس کے حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہو کانلی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تو لیکھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ